الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللہ ومن يزللہ فلا حادیلہ وعشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ وعشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد تقریر مٹھی کنا کے کوری جلدی دسو مٹھی کنا کے کوری دو نار رہا دیو ہکو رہ دیو ملکے مٹھی کنا کے کوری کوری کنا چنگا ہوندیل تے ہاتھ رکھیا ہے وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْآفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ مجوانی بڑا خوبصورت ہے میدان سونا سجیا کھڑے تقریرامی بڑیاں بے مثال ہو چکی ہیں میرے بعد دو بزرگ بیٹھ ہیں اور دونوں بے مثال تقریرہ کرنوالے بیٹھ ہیں اور جنہ نے میں نے بولایا ہے اللہ دے سونے ولی ولیاں دے بیٹے ولی خطیب دا بیٹا خطیب بہت ہی پیارے بزرگ اور پیارے بزرگان دا پیارا بیٹا وقت جگر اور ساڑھا ویر اور ساڑھا جگری یار ولی کامل تقوی طہارہ دا بادشاہ جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا عبد الرحمن شیخ اپری حافظہ اللہ تعالی ہے اللہ سیت والی ایمان والی عزت والی ٹور والی قرآن والی حدیث والی عمل والی پقیزہ سہنی لمبی عمرتہ فرمائے ملک کو آمین میں انشاءاللہ دل لے چتہے رکھ دا کہ میں مٹھی تقریر کنا کھاند تو ہی لیکن چکے توڑی ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ مٹھیاں تقریراتیں بڑیاں ہو گئی ہیں ہونے ذرا کھوڑی تقریر بھی کر دے ہو اور جلسے دے اندر حیقت ہی تقریر کھوڑی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اسلاحہ ہمیشہ کھوڑی گلتی ہندی ہے حق کڑوا ضرور ہے لیکن حق دا فیدہ بھی ضرور ہے میرے نبی پاک دے بارے قرآن بولیا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا ساری عمر میرے نبی نے مٹھیاں تقریراتیں کی تھیاں کدھی میرے نبی خوش کھبریاں دین دیاں جنت دیاں کدھی میرے نبی دران دیاں لوگانو گناں ماتو آئے گناں آئے صدا آئے گناں آئے صدا آئے گناں آئے صدا پیارے بھائیو اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا چند مین تقریر کراؤں گا لمحی چوڑی تا نہیں کراؤں گا صرف تحجدی بانگ تک دھوڑی جان نہیں چھڑھنگا ربانی سے میرے بڑے پیارے بزرگ ہیں اور ایک دن کہہ رہے ہیں اَرْسَلْنَاكَ اَرْسَلْنَاكَ کہ اَرْسَلْنَاكَ اَرْسَلْنَاكَ بَلُوچَنْ غُوضَو مِلنی ہے جدو ارائی کرسی چھوڑے گا آج میرا دا لگ گیا ہے بلو جو کرسی چھوڑے گا تو ارائیو بھوکہ بھی لے گا اے بڑے حسنے والے لوگ ہیں چنگے بڑے ہیں اے نہ بولنا تاہیی نہیں ماشاء اللہ چنگے بڑے ہیں اے نہ دا صبح درس ہوئے گا تو میرا تحجہ تک بیان ہوئے گا کورا بیان ہوئے گا قرآن دے حوالے نہ ہوئے گا لیکن سنوہ سے جڑے جڑے تیار ہیں ذراہت کھڑے کرو اچھی پڑو سبحان اللہ میرا عنوان ہے حرام پیو تے جنت میں جاؤ گے تُس ہی آکھو گے چنگے تو مولوی ہیں ساری دنیا دے آدھے مادر حرام تو بچو تے جنت مل دیئے تُو آنا حرام پیو تے جنت مل دیئے ہائے میں حکا پیمامے نہیں آیا میں شرابا پیمامے نہیں آیا میں سیزا پیمامے نہیں آیا میں بیڑا کھمامے نہیں آیا میں ایک حرام پیمامنا چاڑنا مولویوں سارلو کاریوں سارلو آلموں سارلو خطیبوں سارلو اماموں سارلو نمادیوں سارلو حاجیوں سارلو کاریوں سارلو سنیوں سارلو وہابیوں سارلو دوبادیوں سارلو بریلویوں سارلو شیئوں سارلو آپنےوں سارلو بگانیوں شوڑوں غریبوں شوڑوں امیروں شوڑوں وہ میرے پیارے بھائیوں حرام پی ہوگے اے اللہ پاک تیرے تو اتنا راضی ہو جائے گا اللہ تیرے نار پس پیار کرے گا اللہ تیرے پسند کرے گا ہائے میرے پیارے بھائیوں کسے نو پسند کردہ نمبردار کسے نو پسند کردہ ایم پی اے کسے نو پسند کردہ ایمن میں کسے نو پسند کردہ وزیرِ اللہ کسے نو پسند کردہ وزیر اعظم کسے نو پسند کردہ ملند صدر کسے نو پسند کردہ شیخ العدیس ہائے جڑا بندہ حرام پیندہ ہے پیارے دوستو حرام پیندہ ہے او نو پسند میرا سہنہ اللہ پا کردہ ہے تسی ہونا سبردہ پیماننا ذرا لبریز ہو رہے ہیں کئی بندے جے مگوئیاں بھی کردے بیٹھو سے کہ یار مولو بھی عجیب جا موضوع چھیڑ لیا ہے کدھی حرام پیتے ہمیں جنت مل دیئے آو برا سڑو حرام پیتے ہمیں جنت مل دیئے گصہ حرام ہے اے نو پینہ اتنا سواب ہے اللہ پاک تیرے نو پسند کرے گا اللہ تیرے نو پیار کرے گا اللہ تیرے درجات بلند کرے گا میرے پیارے بھائیو گصہ آ جاندھ ہے او گصہ نو نکالنا نہیں چاہیدہ گصہ دے عمل کرنا نہیں چاہیدہ آئے جنیاں عدالتاں بھنیاں پہی ہیں اے گصہ دی وجہ نار جنیاں بھنیاں پہی ہیں اے گصہ دی وجہ نار او نیک لڑکیاں نو تلقہ ہونیاں پہی ہیں اے غصہ دی وجہ نار او میرے پیارے بھائیو گھر اجڑ گئے اے غصہ دی وجہ نار اے حرام بہت ہے لیکن انو پینہ بڑا سواب ہے اللہ راضی اس حرام تے بڑا ہندے میرے پیارے دوستو اگر جنت بھنڈنا چاہدے ہو حرام پینہ پہے گا رابضہ پیار لینا چاہدے ہو حرام پینہ پہے گا قرآن تے عمل چاہدے ہو حرام پینہ پہے گا نبی دی سیرہ تے چلنا چاہدے ہو حرام پینہ پہے گا او کیڑا دکھ ہے جیڑا مکہ والے آنے میرے نبی نو پچھایا نہیں لیکن میرے نبی نے کہے چھڑیا جاو مکہ والو میں تو انہوں ماب کر چھڑیا ہے والکادمیم پیارا رب دا قرآن بولے آئے فرمایا جڑا بندہ غصتے نو پھی جائے گا غصتہ نکالے آنا کرو تے غصتہ کیتا بھی نہ کرو غصتہ آمنایا بھی نہ کرو پیارے نو پھی نے فرمایا جڑا بندہ تین دن تک غصتہ رکھ دے بھائی نال صلاح نہیں کردہ رشتہ دارا نال صلاح نہیں کردہ ماں میاں چاچیاں نال صلاح نہیں کردہ ماں باپ نال صلاح نہیں کردہ بہن بھائیاں نال صلاح نہیں کردہ پیارے ہو سونے نبی نے فرمایا اوہ نیمال پڑے قبول نہیں اوہ حاج کرے قبول نہیں اوہ افطاریاں کرواوے قبول نہیں اوہ افطاریاں کرے قبول نہیں اوہ سہریاں کرے قبول نہیں اوہ حاج کرے قبول نہیں اوہ عمرہ کرے قبول نہیں اوہ رو دے رکھ دا روے قبول نہیں ہائے لیلت القدر دی رات ہووے بیت اللہ شریف ہووے قدر دی رات مل جائے اللہ صاحب نو معب کر سکتے فرد انہاں بدیاں نو دو تین دن ادھر گئے آن انہاں دا غصہ چھنڈا نہیں ہویا اے سذا بہت بڑی ہے اللہ دا انہاں دو بدیاں دا حاج بھی قبول نہیں انہاں دا عمرہ بھی قبول نہیں اور انہاں دا کوئی عمل قبول نہیں فرمایا انہاں دی قدر دی رات بھی قبول نہیں پیارے بھائیو تیجے سے بندے نو لڑ دیا لڑ دیا او بائی کار کر دیا کر دیا ایک سال گزر جائے غصہ اتنا بھیڑا ہے غصہ منانا اتنا برا ہے غصہ کرنا اتنا خلط ہے پیارے سونے نبی نے فرمایا مٹھے نبی نے فرمایا اچھے نبی نے فرمایا اللہ نبی نے فرمایا عظیم نبی نے فرمایا خلق عظیم نبی نے فرمایا رحمت العالمین نبی نے فرمایا او شیخ برد باسیو میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا او سپندے دے خلاب اللہ فرشتیانو کے اندے خلاب قتل دا کئی سکار دے ہو او قاتل کیا جاندائے قاتل جدو قیام دا دن آئے گا او قاتل اندنا کھڑا گی دا جائے گا پیارے بھائیو بھامیں سنی ہے آج قاتل لکھے آگیا ہے بھامیں وہاں بھی ہے آج قاتل لکھے آگیا ہے بھامیں بریلوی ہے آج قاتل لکھے آگیا ہے بھامیں شیعہ ہے آج قاتل لکھے آگیا ہے بھامیں نمازی ہے آج قاتل لکھے آگیا ہے بھامیں ہاتھی ہے آج قاتل لکھے آگیا ہے آئے پیارے بھائیو او دو پتا لگے گا بھائی کارڈ بھراہ مانکی میں کریدا ہے اوہ دو پتہ لگے گا رشتہ دارا ناڑ بائی کارڈ کی میں جرید آئے اوہ دو پتہ لگے گا موسطہ پینڈ نا پینڈ دا کننا نقصان ہویا ہے پیارے بھائیو جنیا صدامہ ربنے کاتلی نو دینیاں اوہ صدامہ رب اوہ نا بندیا نو دیوے گا کننا نو ایک سالو گیا سی خوصہ منایا نو اگلی گل سن لو پیارے بھائیو ایک سیابی ارسولے میرے سونے نبید کھوڑایا تیان کے کھینڈ گا جی اگر میں چنوے گل پچھنوا یار جل سے دیکھوں آئے جواب آئے گا جنت کے لیے قرآن کیوں سنے نہ آئے جواب آئے گا جنت کے لیے یوبا کیوں سن دے جواب آئے گا جنت کے لیے عمرے کیوں کر دے جواب آئے گا جنت کے لیے حاج کیوں کر دے جواب آئے گا جنت کے لیے اوہ صلہ رینیاں کیوں کر دے جواب آئے گا جنت کے لیے اوہ سکاس کیوں دے دے جواب آئے گا جنت کے لیے پانچنی نازہ کیوں پڑ دے جواب آئے گا جنت کے لیے سحجت کیوں پڑ دے جواب آئے گا جنت کے لیے اللہ اکبر دیت سے ابھی آیا ہے انہیں مسئلے کھوڑ دیتے ہیں اوہ آدھا نبی جی میرے نبی نہیں فرمایا جیو میرے پیارے بھائی جان کی میں آئیو تکی چاندے ہو آدھا جی میں انہوں ایسا مل بتا دو جندے نار میری جنت بن جائے میں جنت جانا چاہنا ہر لہنگ سے ابت سارے جنتی آر ساب سے ابت جنتی آر جنت بارے قرآن بول گئے رضی اللہ کو عنہم ورزیو عن اولئیکہ حذب اللہ اللہ دےوں نانو جندہ دے چھڑیاں نے اوہ سیابیان کے آدھا فکری کے ڈائے میرے نبی نوان کے آدھا یار ایسا مل دست دے ہو جندے نال میں جنت چلا جاماں صحابی رسول آیا آگا ایسا مل دست ہو جندے نال میں جنتی بن جاماں پیارے نبی نے فرمایا تغضب غصہ نہ کریں پیارے ہو سیابی آگا اگر تو بعد غصہ نہیں کرانگا کیونکہ جندہ کلمہ پڑی دائے اندھے آنکھیں لگی دائے توڑا حکم ہو گیا ہے میں سوری عمر غصہ نہیں کرانگا بھوڑ کوئی عمل بتا دو جندے نال میں جنتی بن جاماں پیارے نبی پھر بولے او شیخ خبری ہو دباسے خبرے دباسی ہو درہا سن لو پھر سیابی بولے آگا جھوڑ کوئی عمر دست دے ہو جندے نال میں جنت چلا جاماں پیارے نبی پھر بولے لا تغضب غصہ نہ کریں سیابی آگا دے سوڑے وعدہ کر لے آئے غصہ پہل کلمی کرانگا بھوڑ کوئی عمل بتا دو جندے نال جنت چلا جاماں سیابی نے تیسری وری ڈیمان کی تھی ہے پیارے نبی تیسری وری بولے فرمای اللہ تغضب غصہ نہ کریں یہ اگر غصہ اے ڈا چنگا ہندہ میرے نبی نے ایک واری جو روک چڑے آئے سیابی نے وعدہ جو کر لے آئے پیارے نبی نے ہم یہ شنائی ہے کہ غصہ خطرنا گناہ ہے اور انہوں نہ کرنا غصہ نہ منانا غصہ دے عمل نہ کرنا ہو جادین راڑ بے گے لڑائیاں ہو جادین پیارے بھائیو غصہ نہ کرنا میں نو ایمان نہ دسو او کیڑا ظلم ہے جڑا یوسف ورے سلام دوتے بھی رامانے نہیں سکھیتا ایسو ورڈاوی کوئی ظلم ہے کہ باب کو رو چھین لیا ایسو ورڈاوی کوئی ظلم ہے کہ چندہ مارن لاغے پہ ایسو ورڈاوی کوئی ظلم ہے کہ پتھرات شڑکے زخمی کر چڑیا ایسو ورڈاوی کوئی ظلم ہے پیراں رسیاں پاہ دینیا ایسو ورڈاوی کوئی ظلم ہے خود اندر لٹکا چڑیا ایسو ورڈاوی کوئی ظلم ہے کہ انہوں نے کنارے پکڑے دیکھ کر پیارے بھائیو اللہ اکبر جدو خود دن دنو نکلے پھر انہاں نے کابلے والے آنوا کہا انہوں لے کے جایا جے گرسا نوامن دے ہو یہ سڑا نسیہ یا غلام ہے یوسف نے سنامہ دن میرے دل دے چھوڑیاں چل گئیاں میرے دل دے کنجر چل گئے کدھی بھنامہ میں کسنو غلام آکے آئے اور میرے بھرا میں نو غلام کئی ڈارین نہ لکھینڈ لگے ہزی بیچڑا جاننے آئے کننے دا لینہ آنے اور نہ جان کے چاند چاند روپئیے مانگلے کھوٹے چاند جان کے تاکہ ضرور بھیک جائے بھرا میں نوامنے بھیک چڑے ہاں اے سوڑڈاوی کوئی ظلو میں جدو بھیک گئی اوسف لے سنام پھر کہنڈ لگے اے نسنوالہ غلام اے نو رسیا نال بن لو موسیقی 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 ساتھ آئے جیڑے کھوے ستنوالے انہوں جفیہ پا رہے آئے جیڑے کھوے ستنوالے انہوں آدھا اللہ تو انہوں ہمیشہ سلامہ درکے انہوں دعا ماں دیتی جا رہے آئے جیڑے کھوے ستنوالے آن انہوں آدھا اللہ انہوں دی خیر کری تناڑ کریں لگے اور میری کوئی خطا ہوئے گی میں انہوں ماف کرے آئے ہر لگے خطا یوسف دی نہیں ہے خطا دے پھر آمدی ہے آئے پیروی مافی منگی جا رہے پتا چلے نبیاں دی سیرت چاہے نہیں ہوندہ کہ مافی منگی جائی اوہ منگی جندہ گناہ ہے گناہ نامی ہوئے تو یوسف نے خود مافی منگی ہے اوہ میرے پیارے بھائیو آج میں جیڑا خود مافی دے ہوئے گا کہ آمدی یوسف نے بھی نہ کھڑا کیتا جائے گا آئے جیڑ دستے نو پینوالیاں گلنا آمدے غصتے آیا ہی ہوئے گا جدو مارا کھا رہے آن موسیقی 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 پیارے دوستو آؤ دھرا غور کرے آئے جنہ دے ونڈا چاندے ہو تبر غصانی منانا او سیا پی ایسا تھنڈا ہویا ہے ہے بچیاں نارویں غصہ جھڑ گیا وڈیاں نارویں غصہ مکا گیا رشتہ داران آرویں غصہ مکا گیا حدہ کے دیانوران آرویں غصہ مکا گیا آئے جے مننا اہندانا جے مننا اینو آن جندن تھی انہیں آگے میں جننہ دے منجنا چانا میرے نبی نے آگیا غصتہ نہیں کرنا آج جتھوانوی جنت چاہی دیئے پھر آئی تو بعد غصتہ نہیں کرنا اسنو فیڈانا ہے پیارے بھائیو ذرا غور کریا تو جو چاہی دیئے جدو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرو غور تو جو چاہی دیئے ایک بند آیا مسجد نبوی دن اندر سینے جا کے انہیں پشاب کن چڑیا سیابانو غصتہ آگیا میرے نبی دی نظر پہ گئی فرمایا او سیابی او واپس آ جاؤ توجہ کریا تو جو واپس آ جاؤ سیابا واپس آ گئے فرمایا جس ویلے اے تسلینا پشاب کر روے پھر میرے گھڑ لکھیں آنا نال میرے سونے نبی نے فرمایا اندے پشاب دے تسی پانی دے ڈول پانا ہے انہوں نے آکھنا غصتہ بھی منانا نہیں انہوں امتہ نامی دینا نہیں انہوں مارنا ہی نہیں ماتھے دا وات بھی پانا نہیں اے بھی نہیں کہنا کہ اپنا باؤ لاپس آ گھر او لاپس شاب انہیں کی دے لیکن انہوں نے پانی سے آبا پارین میرے نبی نو بھی تو غصتہ آیا ہوئے گا جس نیکی آسی کے مسجد نبوی میری مسجد ہے پیارے ہو اپنی مسجد دے اندر میرے نبی نو غصتہ نہیں آیا ہوئے گا غصتہ آیا ہوئے گا لیکن میرے نبی غصتہ پی جان دے آن آئے آئے ماتھے نبی 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 ن ایسا محمد 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 امام حسن کیوں نے میرے نبی نے فرمایا میرا امام حسن بیٹا اے سردار سرداری دا کی کردار پیش کرے گا کہ دو بڑیاں جماعتہ مسلمان نہ دیاں انہوں نے صلاح کروائے گا کہ ڈا وڈا عزاز ہے صلاح کروانا ہر جناد جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے پر جو دو بھائی لڑے ہو میں انہوں نے صلاح کروانا جھوٹ بول کے اے سو جھوٹ نوی رابنے نے کی بنا چڑے اللہ آگا ہے میں تیرے جھوٹ نوی عبادت بناواں گا لیکن میں نو نہیں چاہی دی لڑائی میں نو دو صلاح چاہی دی ہے ایک جالو ہو دوسو اللہ نے چھوڑے اندر گڑا دیل رکھے آئے او سے دیل دیل اندر ہڈی ہے کہ کوئی نہیں کوئی کسی نہیں بولنا سرح نہ دی اینجیں کرو ہڈی ہے دیل زبان جھڈی ہے اینجیں کرو ہڈی میں نے پتہ تسی ہونگے ہو گئے ہو گئے کی خیال ہے یہ ہونگی تک Jahren تو بعض بندنا گونگے ہونگے ہیں کی خیال ہے اس زبان جھڈی ہے دیل جھڈی ہے اللہ چالدہ ہے میں دل نرم بنایا ہے تیرا دل اچھی آواز سے نرم کیوں نہیں مامی آواز سے نرم کیوں نہیں بہن آواز سے نرم کیوں نہیں پھر آواز سے نرم کیوں نہیں آئے تیرا دل رشتہ دارہ دبارے نرم کیوں نہیں مسلمانہ دبارے نرم کیوں نہیں سخص دل جنت میں نہیں جائے گا نرم دل جہنم میں نہیں جائے گا رب نے زبان میں نرم کی تھی ہے تو بولنا نہیں سوڑا ہے تو سوچنا نہیں سوڑا ہے راب اللہ لڑائی تو پسند نہیں اللہ صلح پسند ہے کہا رہے جڑا رابطی جالمن کے سے جنت کیمائے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آئے گی آئے گی لیکن کامیاب ہوئے گا جڑا عمل کرے گا سمینا و عطانا پہلے کے ان کردہ صلح میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آنو خبر ملی ایک بندہ بندے لے کے آ رہے سوڑ کافی سارے او بندہ آ رہے امام حسن خموش ہے کہنے لگے سردار دی کہنے لگے آئے نوجوان تھوڑا قاتل ہے ہاں لگے امام حسن امام حسن اجے شہید نہیں ہوئے کہنے لگے تھوڑا قاتل ہے اوہ کہنے لگے کیوے قاتل ہے میں دے حیاتا کہنے لگے اے جو دو کھانا تو انواج آیا ہے اس کھانے دے اندر انہیں زہر ملائے تھے ایسے بندے ویکھے آئے اے نو پتا کوئی نہیں لگا لیکن بندے نے ویکھ لیا ہے اس بندے نے پھر لوگا نو جمع کر لیا امام حسن تھوڑی دیر تو بعد شہید کر دیتا جانگے کہنے لگے امام حسن کی فیصلہ دیندے اس بندے دے بارے دیندر اوہ کہنے لگے فیصلہ دیننا کی فیصلہ دیتا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حالانکہ پوری پاور رکھ دے آن بدلال لمن دی ایک اشارہ دے دیندے اوہ دے ٹکڑے ہو جانے یار آئے انہوں نے بوٹیوں ہو جانے یار پیارے ہو لیکن کہنے لگے اوہ لوگوں مہینو میں کھا یار اب دا قرآن میں اینہوں میں کھا یار اب دا قرآن میں کھا اس ساتھ میں اینہوں میں بڑا آگے کہ میرا کسور کوئی نی بے کسورا امام حسن شہید ہو جائے گا آج کبر آندا مہمان بڑھ جائے گا کسور می میرا کوئی نی لیکن جاؤ لوگوں مہینو میں کھا یار اب دا قرآن میں کھا انہیں دھمافی وی مانگی کھوئی نہیں آئی کہ زلومیں داوڑ دائے کہ بے گناہ امامیں سننون شہید کرنا چند ہے پیارے ہو اللہ اللہ او شہید ہو گئے پر انہاں لیا کہہ داؤ میں انہوں مانو کیتا انہوں چھوڑ دو کوئی بند انہوں پوچھے نہ میرا پیارا ہوئے دیڑا انہوں کوئی نہ پوچھے انہوں اجازہ دے دیو دوڑن دی ایندہ نا جے والکازمیم الغییز والعافیم ان الناس واللہ کا یعیب المحسنیم آئے لوگا جڑے جنت حق دارار حالانکہ بدلہ لے سکتے یار ایک حور گل بھی سوڑو حضرت عمر بن عبدالعزیز زکردہ بادشاہ ایسا پیارا بادشاہ زکاة لین والے اووی بڑے بڑے ایمان والے زکاة جمع کرن والے اووی بڑے ایمان والے آئے خود بادشاہ وی بڑے ایمان والا جدو زکاة مال کافی جمع ہو گیا بیت المال میں کہنے لگے ہو میرے ساتھی ہو ایمان والا دے ہو سارے ملک جو وند دے ہو کہنے لگے میرے ملک دے اندر کوئی غریب نام چے اگو جواب آیا او جواب میں تا دینا پہلے تسی بھی فاغے ہولی دیو سبان لہ دے دے ہو ہاتھ کھڑا کر کے سبان لہ ہولی ہولی دے ہو پھر دے دے ہو پھر دے دے ہو حضرت صاحب جواب آیا اے عمر بن عبدالعزیز باشا جی سارے دے سارا مال کھوی سارا مال بیت المال جو وند آگے آئے تھوڑے پھورے ملک دے اندر غریب کوئی نہیں تے مال دے ہو بچے گئے آئے آئے ہوں کمران ہو تو ایسا ہو بادشاہ ہو تو ایسا ہو کیسا پیارا بادشاہ ہے پھر بادشاہ نے انہار کر چھڑیا جی ٹڑے میں میرے ملک دے اندر نو جوان بچیاں تھے بچے بیت المال جو پیسے لے جاؤ سب نو جوان نہ دیا شاہدیاں کر دیا جواب آیا اے بادشاہ سارے ملک دے اندر بچیاں دے بچیاں دیا شاہدیاں ہو گئی ہیں آجے وی مال بیت المال جو بچے گئی آئے آئے کھوی سمبر کنسی تیسرا پیغام آیا کہیں لگے آئے لوگو جتنے وی میرے ملک دے اندر کوئی اغم مکروز ہے اوہ با میں مسلمان مکروز ہے با میں عیسائی مکروز ہے با میں کوئی مکروز ہے بیت المال جو مان دے ہو تے سب مکروز آج کردے اتار دو کوئی مسلمان یا غیر مسلم ہے میرے ملک دے مکروز نہ ہوئے اوہ کہیں لگے کہیں لگے ایک واری موڑ سبحانہ چاہی دیئے جواب آیا با میں عیسائی شاہ سب نو مال دے دیتانگی ہے ایسانیاں دیوچو بھی مکروز کوئی نہیں یہودیاں دیوچو بھی مکروز کوئی نہیں مسلمان یا جو بھی مکروز کوئی نہیں مال پھر بھی مچ کیا ہے اے ہے عمر بن عبدالعزیز ایڈا چنگا مچا پھر اعلان ہویا کہیں لگے جتنے بھی ساڑے ملک دے اندر عالم لوگ ہیں کاری لوگ ہیں خطیب لوگ ہیں امام ہیں یا شیخ الادیس ہیں یا کوئی محدث ہیں کوئی بھی میکر عالم بند ہے انہا عالمانو پیسے دے دیا وہ عالم بھی غریب نہ روے کہیں لگے جھڑے ملک جتنے عالمان سابنوں مال دتا گیا ہے عجیبی مال بچ گیا ہے وہ کہیں لگے آخر دے کہیں لگے آخر لگے عمر بن عبدالعزیز وہ سارا مال یڈا بیچل مال چاہے یہ دو پیسے چکلو یہ دغلہ خرید لو پہاڑا دیے چھوٹیے دے سوڑ دیو میرے ملک دے اندر کوئی پرندہ بھی بکھا نہ روے ایسا بادشاہ تھے ایک بندہ آیا کہیں لگے بادشاہ جی میرا دل کردہ ہے میں آتا بڑا غریب تو سیدھے بادشاہ ہو میرا ساتھا جا کھانا ہے قبول کر لوگے کہیں لگے دعوت دینا سنت ہے دعوت قبول کرنا فرد ہے دعوت قبول کرنا فرد ہے تو سنت عمل کرے گا میں فرد تک لانگا لو لاؤ کھانا ایکو عمر بن عبدالعصریز ہے ایکو کھانا کھلانوالا ہے آخری ہے آخری انج آخری نہیں آخری ہے موڑاگا آخری ہے موڑاگا آخری ہے موڑاگا وی پنجی میں انجی گزار چڑھ لے انج نہیں یہ آخری ہے واقعی اگا میں تقریر نہیں کروں انشاءاللہ پیارے بھائیو عمر بن عبدالعصریز کہیں لگے کھانا کھلا دے جلو کھانا کھا لیا اجے دو چار لکمیں کھا دے آن کہیں لگے او بھائی جان جلدی کھان دفتان دی کنڈی لا دے دفتر بند ہوگئے کہیں لگے میں نو ساتھ ساتھ بول ایسے کھانے تو زہر ہے کہ نہیں اکھے جی کھانے تو زہر مل گیا کہیں لگے کیا ملایا آدھا جی میں ملایا میرا کی کسور ہے کہیں لگے دوڑا کوئی کسور نہیں آج جاندین میرا کی کسور ہے میرا بلا نڑ پہ میرا کی کسور ہے میرا مانمہ لڑ پہ ہے میرا کی کسور ہے میرا تیار ظلم ہو گیا ہے ایڈا بڑا بھی ظلم کسے سے ہونے ہے امام صاحب کہیں لگے کی کسور ہے موکہ نہیں ہے مجلید علشقار بوڑکا دی سمجھو چاہی دیئے دو جو پیارے بھائیوں جدو ایبات ہو گئی اللہ اکبر موکہ نہیں ہے زمینinis اے مال تے تیرے تے تیروں کامنا آئے اوہ غریبہ نو دے چڑیا تاکہ غریبہ نو کم آئے گا پین لگے دروازہ کھول دے تے دوڑا لا دے میں نو غصہ تے بڑھائے میں بدلہ وی لے سکنا میں وکہ دا بادشاہ تھوڑی دیر بعد موت دے موچان والا جا میں نو موت کیا بھول ہے پر تیرے نہ لڑنا کیا بھول نہیں جا چلا جا میں غصہ نو پی گیا تے نو معاف کر چڑے آئے آئے دے والکا زمین الغیز والآفین ان الناس والآخ وحب الموسیق وقدر وحی صاحب میرا یار بھی زندہ با چل جو چیئی دیئے پیارے بھائیو اگر تون میری با تسچی لگیے اگر جنہ دو جنا چاندے ہو اگر دل نرم ہو گئے اگر قرآن دے چلنا چاندے ہو اگر نبی دے دیل دے چلنا چاندے ہو اگر قاتل ہی نیچو نکلنا چاہدے ہو اگر نمانہ رو دے قبول کرنمانا چاہدے ہو پھر غصے ختم ہو جانے چاہیے دے اگر آئی تو بعد کوئی صلاح دے جذبہ پیدا کر دے کہ میرا کسور نہیں کسور بھی میرے بھائی دے میرا کسور نہیں کسور بھی میرے محمود دے میرا کسور بھی میرے چاچو دے میرا کسور نہیں کسور بھی میرے پچھلے رہ مسے رہ دے لیکن میں غصے نو پی گیا مینو پانچ ووٹ چائی دن تاکہ میں تھوڑے شہر دا ایم پی اے بن جاما مینو پانچ ووٹ چائی دن جننا دا کسور کوئی نئی تیو کھڑے ہو کے واضح کرن کہ آگے تو باز میں اسے نو پی گیا مینو باب کر چڑے آ کتی زندگی دی اندر دوبارہ اسے کرانگا وی نئی منا مانگا وی نئی لڑانگا وی نئی میری مافی اے اللہ بھی مینو ماف کرے پین کاؤن کرے گا پانچ بندے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار میں تو بان گیا صدر تو آلیشن میں صدر بن جسا کیونکہ میں پانچ باوٹ منگیر تو باوٹ ملگن فی آخر دا بنا بنانی الحمد